مقبولہ جمہور کشمیر و بھارتی مسلمانوں کی عملاق پر موڈی حکومت کی جانت سے قبضہ کرنے کا سیسرہ جاری ہے اور سیسرے میں موڈی حکومت کشمیری عوام کو ان کی زمینوں اور جائدادوں عملاق سے بے دخل کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر انصدادت جاوزات مہم چلا رہی ہے بھارتی حکومت نے زلہ راجوری میں غریب کشمیری کنگو سے دو لاکھ چھاسی ہزار آٹھ سو پچھتر کنال اور چودہ ملہ رازی پر قبضہ کرنے کا اطراف کیا ہے مقبولہ جمہور کشمیر میں اس دادت جاوزات مہم کا مقصد کشمیری عوام کو اپنی ہی سرزمین پر اجنبی بنانا ہے مقبولہ جمہور کشمیر میں جاری مسماری مہم کے ذریعے فلسطینی سرزمین پر قبضہ کرنے کے اسرائیلی موڈل کے نقش قدم پر عمل پیرا ہے مقبولہ جمہور کشمیر میں بے دخلی اور مسماری مہم کشمیری عوام کی زندگیوں کو عذاب اور انہیں معاشی طور پر بدحال کر رہی ہے مقبولہ جمہور کشمیر میں بے دخلی اور مسمار کرنے کی مہم کے ذریعے جنگی جرائم کے اتقاب کر رہا ہے پاکستانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت کشمیری عوام کو اپنی سرزمین سے بے دخل کرنے کے لیے بے دخلی مہم چلا رہا ہے پاکستانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بدقسمتی سے بے دخلی مہم کا سامنا کرنے والے زیادہ تر لوگ غریب اور مسلمان ہیں اور ان کے حقوق کا تحفظ ضروری ہے حالیہ برسوں میں بھارت کی کچھ ریاستوں میں مسلمانوں کو دہشہ زیادہ کرنے اور ان کی عملہ کو مسمار کرنے کے لیے بلڈوزر کا استعمال کیا گیا ہے اور اب مقبولہ جمہور کشمیر میں بھی یہی کچھ کیا جا رہا ہے چند روز قبل قابض بھارتی حکام نے سرینگر کے راجبہ علاقے میں واقع کچھ جماعتی حوریت کانفرنس کے مرکزی دفتر کی امارت ضبط کر لی ایسے بھارتی حدکنڈے کشمیری عوام کو زیر نہیں کر سکتے نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ ان تفرقہ انگیز طاقتوں کے خلاف متحد ہو جائیں جو انہیں ان کی شناک زمین اور وسائل سے محروم کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں انہیں نے کہا کہ اگر ہم نے متحد ہو کر ان خستائی طاقتوں کا مقابلہ نہیں کیا تو اس کی قیمت ہماری آنے والی نسخیں برداش کریں گی کشمیری گجر ٹوگرا یا پہاڑی پہلے ہی مشکلات کا شکار ہیں اب ان کے سروں سے چھتے چھینے کی پالیسی گمبی سورتحال کو جنم دے گی ٹویٹر نے کل جماعتی ہوریت کانفرنس کا اوفیشل ہینڈر بلوک کیا ہے ہوریت کانفرنس نے اپنے نئے ٹویٹر اکاؤنٹ میں لکھا ہے کہ پیارے دوستوں ہمارا سب کا اکاؤنٹ روک دیا گیا ہے لیکن دنیا بھر میں مقبضہ جمہو کشمیر کی سورتحال سے اگاہی کی ہماری کوششیں نہیں رکیں گی